موزد حضرین اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے دن ہمیشہ یکسانی ہوتے دن بدلتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں ہی کے ذریعے مار دیتا ہے ان کے اپنے گناہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی دھیل چھوڑتا ہے ان کے لیے مدد کے راستے کھولتا ہے ان کے لیے مدد کے راستے کھولتا ہے تو یہ عام طور پر امت اسلامیہ کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے خیر کے قبر ہے لیکن صرف حکومتوں کے قیادتوں کے بدل جانے سے ہم اس غلط فہمی میں رہیں کہ ہمارے معاملات مکمل بہتر ہو جائیں گے یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے یقیناً یہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کے راہیں کھولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جبکہ بھی بندہ تنگ ہو جائے اللہ اس کے سامنے راستے کھول دیتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام لینے والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں لیکن اس آیت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا ایک قانون ہمیں ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات پر اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو نہیں بدلتے ان انتخابات سے پہلے ہمارے اخلاق مختلف تھے اب ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں انتخابات کے درمیان ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے تھے ایسی کوئی وضاحت ہے ایسی کوئی سراحت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں الحمدللہ حکمت عملی سے کام لیا گیا اتحاد کا کسی حد تک ثبوت دیا گیا طاقت کو اپنی قوت کو بٹھنے سے روکا گیا وہیں پر جتنے غیر مسلمان شہری ہیں وہ بھی ان حکومتوں کے ظلم سے ان کی غلط قسم کی حرکتوں سے تنگ آ کر کے اپنی قیادت کو بدلنا چاہتے تھے تو اے بدلاؤ ہمیں نصیب ہوا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنے اخلاق کو نہیں بدلیں گے اپنے عادت و اتوار کو نہیں بدلیں گے ہمارے اندر کے اپنے اخلاق کو ہم نہیں صدھاریں گے اللہ تعالی حالات مکمل نہیں بدلے گا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صدھارنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صحیح طور پر شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے ورنہ اگر ہم اسی غلطی پر اسی شرک کے ماحول میں بدتوں کے ماحول میں نافرمانیوں کے ماحول میں اخلاقی بگاڑ میں ہم رہیں تو یاد رکھیں جو قیادتیں آج بدلی ہیں یا قیادتوں میں جو خیر ہوا ہے یہ لمبا باقی رہے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے گیارنٹی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کریں بہت